دین اسلام ہدایت سب کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقوة للمتقین والصلاة والسلام علی من قانا نبی آدم بین الماء والتین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والطبی سبیلا من عنابا الی صدق اللہ العظیم صدق صادق المذدوق علی صلاة و تسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسُلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سبحان مولانا جد الحسن والحسین وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحِلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیکہ وسلم بمبی کی سرزمین للو بھائی کمپاؤنڈ میں اس کے ایک وسیع اور عریض میدان میں آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو للو بھائی کمپاؤنڈ کے غیور اہل سنت والجماعت کے مسلمان یہاں کے بہوش اور فعال نوجوان آنے حل سنت نے منقد کیا ہے اور مسجد اشرف و رضا فیضان اشرف و رضا کے ذمہ دار حضرات کی سرپرستی اس کمیٹی کے نوجوانوں کو حاصل ہے میں یہاں کے تمام نوجوانوں کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جشن گوث الورا کیا انعقاد کیا اور آج اس وسیع میدان میں جو آپ لوگوں کو یہاں مدعو کیا مجھے بھی بلایا گیا علماء اہل سنت کو بھی دعوت دی گئی جنہوں نے بارگاہ غوث اعظم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو آج کا جلسہ منعقیت کیا یقیناً وہ اس کے لیے قابل مبارک بات بھی ہے میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کی ان کاویشوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ اور ہم سب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ مسند رسول پر قوم و ملت کے انتہائی ذمہ دار معتمد اور موتبار علماء اہل سنت کا ایک کافلہ موجود ہے امی مساجید بھی ہے اور زی شعور بائل بافہم علماء اہل سنت بھی ہاں موجود ہیں ساتھی آپ حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہے اقتعداد میں میں علماء کی بارگاہ میں خصوصاً حدیع تشکر کے ساتھ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات سے کچھ وقت آج کی اس بزم کے لیے عطا فرمایا ساتھی آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور اپنی جماعت کے ان تمام خبارِ بزرگ علماء کیلئے میں دعا گو ہوں کہ خالقِ کائنات ہمارے ان علماء کی عمروں میں علمِ عمل میں رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ساتھی تھوڑا سا مایوس بھی ہوں اور معذرت کھاؤں ہوں شورہ اعظام کیلئے وقت کی قلت نے انہوں نے اتنی محلت نہیں دی کہ وہ اپنے کلاموں کو بھرپور انداز میں پیش کر سکیں بہرحال انہوں نے جو خود بھی پڑا اشاروں کی تعداد بارگاہ گوہسیت میں نہیں دیکھی جاتی نہ بارگاہ رسالت میں اشاروں کی تعداد دیکھی جاتی ہے نہ وقت دیکھا جاتا ہے بلکہ مقتصر بھی بات ہو اور خلوص کے ساتھ ہو تو وہ قبول کی جاتی ہے بے شک تو بہرحال ان کے جذبات تھے جو انہوں نے بارگاہ رسالت اور بارگاہ گوہسیت محاب میں پیش کیے یقینا نبی کی بارگاہ میں بھی ان کا جذبہ قبول ہے اور نبی کے شہزاد سرکار غوث آزم کی بارگاہ میں بھی یہ جذبہ قبول ہے آئیے آج کے مقتصر موقع پر جو عنوان خطابت مجھے عطا کیا گیا ہے حالانکہ یہ عنوان بڑا وسی ہے اور یہ مقتصر سا وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تو ہو سکتا ہے کہ اسی عنوان پر مجھے آگے کہیں اور بھی خطاب کرنا پڑے تو لہٰذا آج کے اس خطاب کو میں حصے اول یا پارٹ ون کلار دیتا ہوں کیونکہ عنوان بڑا وسی ہے اور ٹوپیک یہ بلکل نیا ہے اس پر میں نے اسے قبل نہیں بولا ہے لیکن ہمارے احباب کا مطالبہ تھا کہ اس عنوان پر بھی گفتگو اور وہ ہے عقائدِ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکارِ غوث آزم کا عقیدہ کیا تھا ظاہر سی بات ہے کہ سرکارِ غوث آزم کا ناقیدہ الگ ہے ہم سے نہ ہمارا عقیدہ ان سے الگ ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس عقیدے پر گفتگو کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور اس عقیدے اس عنوان کے اوپر گفتگو کے لئے کہا جا رہا ہے اور اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے مجھے تو مقتصر لفظوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایسی کچھ جمعاتے ہیں کہ جو کسی زمانے میں پہلے مساجیڑوں پر قبضہ کرتی تھی کچھ ایسی غازیب جماتے ہیں پہلے مساجیڑوں پر قبضہ کرتی تھی عوام پر کرتی تھی اب بدرگانہ دین پر بھی قبضہ کرنے لگے تو آپ کہیں گے کہ بدرگانہ دین پر کوئی قبضہ کیسے کر سکتا ہے یہ بات تو ضرور ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں چنانچہ آج بھرپور طریقے سے کتابوں کے ذریعے تقاریر کے ذریعے اور مختلف سمیناروں کے ذریعے یہ باوار کیا جا رہا ہے اور کروایا جا رہا ہے کہ سرکار غوث آدم اہلِ حدیث تھے ماذا اللہ ان کی اہلِ حدیث سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جو ہم مراد لیتے ہیں کہ مہدیسین کی جماعت بحثیت مہدیس تو یقیناً سرکار غوث آدم اہلِ حدیث تھے بلکہ ہمارے علماء سنت کا ہر وہ شک جو حدیث کا علم رکھتا ہے حدیث دانی جی سے آتی ہے وہ اہلِ حدیث ہے اس میں سرکار عالی حضرت بھی آ جاتے ہیں لیکن آج اہلِ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث کا جاننے والا بلکہ آج اہلِ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی امام کو نہ ماننے والا بے شک جو بلکل آزاد ہو جاتا ہے کسی کی سننے کے لئے تیار نہیں کسی کو بڑا ماننے کے لئے تیار نہیں وہ اپنے آپ کو اہلِ حدیث بولتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ راستے میں پنچر کی دکان پر بیٹھا ہو پنچر بنا رہا ہو یا پان کے ٹھیلے پر پان لگا رہا ہو یا کرانے کی دکان پر پونیاں بان رہا ہو اور مطن عربی کے ساتھ سنت کے ساتھ ایک حدیث بھی پڑھنا نہ آتی ہو لیکن اس کا نام ضرور اہلِ حدیث ہوتا ہے تو اس اعتبار سے نہیں وہ اہلِ حدیث کہتے ہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ غوثِ آزم بھی غیر مقلط تھے ان کے عقائد وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے عقید ہیں وہی غوث پاک کے عقید ہیں لیکن میں نے جب اس پر تحقیقانہ طور پر جسٹجو کی اور سرکارِ غوثِ آزم کی جتنی کتابیں میرے پاس موجود ہیں جتنی اب تک چھپی اور جو اس میں سے موجود ہیں اس کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ایک عقیدہ بھی غوثِ آزم کا ایسا نہیں جو غیر مقلطین کا عقیدے سے میچ کھاتا ہو بے شک ان کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہے جو نبی پاک کے عقائد ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کے عقائد ہے اور سرکارِ غوثِ آزم نے رسول سے صحابہ سے جو عقیدہ لیا اسی عقیدے پر ہم کا عام ہے بے شک یہی وجہ ہے کہ سرکارِ غوثِ آزم کو ہم اپنا آقا اور مولا بھی جانتے ہیں تو آئیے اس تعلق سے چند باتیں میں ارز کروں گا چند انوانات پر ایک گفتگوں گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے سرکارِ غوثِ آزم کی محبت اور اس کی افادیت پر میں چند باتیں آپ کے سامنے ارز کروں اللہ کا شک رہی کہ جتنے اہل سنت والجماعت کے لوگ ماننے والے ہیں سب کا سلسلہ طریقت کے اعتبار سے غوثِ آزم پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور ہم کسی سی بھی مرید ہو کوئی بھی ہمارا پیر ہو جب بھی ہم اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہم نے جبریہ دیتے ہیں تو ہمارا پیر یہ نہیں کہتا کہ یہ ہاتھ میں نے اپنے مرید کا اپنے ہاتھ میں لیا بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے ذریعے غوثِ آزم کے ہاتھ میں دیا ہم سب کے ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ میں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بازاہ ہی رہا ہاتھ میں مطلب یہ ہے کہ ہم غوثِ آزم کی غلامی میں سرکارِ غوثِ آزم کی غلامی پر ہمیں فقر ہیں اور ہم غوثِ آزم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور اس غلامی کہ جو سگ ہے وہ مارے نہیں جاتے حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا تو ہم سب بارگاہ غوثیت کے غلام ہیں اور غوثِ آزم کے غلامی پہ ہم فقر بھی کرتے ہیں ان سے ہمیں محبت بھی ہے اور غوثِ آزم کی محبت یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل جس پر ہوتا ہے اس نعمت سے وہ اپنے بندوں میں اس کو سرفراز فرماتا ہے آئیے محبت کے تعلق سے میں دو حدیثیں یہاں پیش کر رہا ہوں اور اس حدیث کے روشنی میں انشاءاللہ ہمارے لئے بشارتیں ہیں کہ ہم غوثِ آزم سے محبت کرتے ہیں ان کی گیروی مناتے ہیں ان کے مہنے میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں ان کے غلامی کا اقرار کرتے رہتے ہیں بلکہ ہم میں تو بہت سے وہ بھی ہے کہ جو اٹھے بیٹھے یاگاؤس یاگاؤسی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ محبت حدیث کے روشنی میں بتاؤں کہ کتنی کارامت ہے اور اس محبت کا صلح اس کا انام اور اس کا اقرام کیا ہے چنانچہ حضرتِ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں صحابی رسول ہے کہتے ہیں انس ابن مالک سے روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من المعرفی من الاولیاء اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اولیاء اکرام سے تعلق قائم رکھو اکثر اولیاء سے جان پہچان برقرار رکھو ان سے تعلق جوڑے رکھو ولی کی بارگاہ سے ہٹو مت جو بھی تمہارے قریب کوئی ولی ہو اسے جان پہچان رکھو اسے محبت رکھو اسے خربت رکھو سرکار نے کہا تم جس ولی سے بھی محبت کروں گے اس کے قریب ہوں گے جان پہچان رکھوں گے ہر وہ ولی جس سے تم نے محبت کیے قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے سبحان اللہ غوثِ عظم سے ہم محبت کرتے ہیں سرکارِ غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں سرکارِ مقدوم شب جانگر سمنانی سے بھی محبت کرتے ہیں حضور سیدی آلہ حضرت سے بھی محبت یہاں سے وہاں تک ہر ولی سے مقدومِ ماہی میں سے محبت کرتے ہیں حضرتِ بہوددین شاہ علی رحمت و رضوان سے محبت کرتے ہیں جس ولی سے بھی آپ محبت کرتے ہیں ایک ولی کی محبت بھی اگر کامیاب ہو گئی آپ کی وہی ولی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرے گا اور یہ حدیث پاک ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو عام انسان کی بات تو ختم ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ کی حدیث پتھر کی لخیر سے بھی زیادہ ثابت قدم ثابت رہنے والی ہے اس حدیث کو امام دیلمی رحمت اللہ تعالی نے مستند الفردوس میں نقل کیا ہے اس کی جن نمبر ایک ہے صفحہ اکیسی ہے اور حدیث نمبر دو سو اکاوان ہے آئیے ایک اور حدیث سنیں کہ محبت کتنی فائدہ مند ہوتی ہے اس لئے اہل سنت والجماعت محبت رسول پر بھی زور دوتے ہیں اولیاء کی محبت پر بھی زور دیتے ہیں اور اہل سنت کے برعکس دوسرے لوگ محبت سے تعلق کم رکھتے ہیں عبادت پر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول کی اکسری حدیث ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی عمل کے سبب بکشا نہیں جائے گا کوئی عمل کے سبب جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے ارسک ہے یا رسول اللہ آپ بھی نہیں اب بتائیے نبی کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو مقبول نہ ہو ارے نبی کا عمل ہی عبادت ہوتا ہے جو کچھ نبی کرے وہ شریعت ہے مگر صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائیں گے ارشاد فرمایا میں بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا مگر یہ کہ میرے رب کی رحمت مجھ کو ڈھاپ لے یعنی جو بھی جائیں گا رحمتِ خدا وندِ قدوس کے تو فیل جائیں گا اور خدا کی رحمت اس پر ہوں گی جو خدا کے مقبولِ بارگاہ بندوں سے محبت کرتا ہوگا اس کی وضاعت یہ حدیث کرتی ہے جس کو امام مسلم نے مسلم میں لائیا ہے صحیح مسلم حدیث کی صحیح کتابوں میں جو شامل ہیں جن نمبر اس کی تین صفحہ چار سو تیرہ تر باب المرعہ معا منحبا اور حدیث نمبر 6584 یہ بھی حدیث حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے اور سیاستہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث ہے اور بھی کتابوں میں آئی ہے سنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ حضرت انس سے روایتیں کہتی ہے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک عربی شخص آیا ایک عرب کا رہنے والا ایک بددو شخص آیا جو دہاتی صحابی تھے اور اس نے رسول اللہ سے سوال کیا اور ارث کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گے متسعہ اے اللہ کے نبی ایک قیامت کب آئیں گی قال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کیا اور رشاد فرمایا ما عدتا لہا اے پوچھنے والے قیامت کی بڑی فکر ہے تمہیں پوچھتے ہو قیامت کب آئیں گی یہ تو بتاؤ کہ قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے تمہیں قیامت کی کچھ تیاری بھی ہے تو مسلم نے وہ حلفات دوسری روایت پر نکل کیا اس کے بعد کی روایت پر کہ صحابی نے ارث کہ اللہ کے نبی قیامت کی تیاری کے معاملے میں میں بہت کمزور ہوا کے ہوا ہوں عبادت میری بڑی کم ہے نمازیں میری کم ہیں عمال میں کوتائیاں ہیں اللہ کے نبی لیکن حال یہ قَالَ اَحُبُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لیکن اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں عبادت نہیں ہے میرے پاس اور اس صحیح مسلم کی حدیث سیاستہ میں قَالَ اللَّهِ کے نبی عمل تو بہت کم ہے عمل تو ناکے برابر ہے مگر ایک بات ضرور ہے سرکار کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ سے محبت کرتا ہوں قَالَ تو اللہ کے نبی نے بشارت دیتے میں رشاد فرمایا اَنتَمَا مَنْ اَحَبَّتْ اے سُننے والے سُن لے تُو مجھ سے محبت کرتا ہے جو جنت میں میرے ساتھی رہے گا سبحان اللہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسے کے ساتھ ہوں گا ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آنس ابن مالک اس حدیث کے راویے وہ کہتے ہیں قَسَمْ وَحَدْ وَلَا شَرِقِ کی جسنی زندگی میں ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی سوائے اس موقع پر کہ جب نبی نے کہا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائیں گا تو مجھے اس سے زیادہ کبھی کسی موقع پر خوشی نہیں ہوئی اور چنانچہ از ابن مالک کھڑے ہوئے اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے صحابہ کی جماعت تم سب گواہ ہو جاؤ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں گویا بتایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا تو نبی نے بتایا جو جس سے محبت کرتا ہے تو ہمیں غوث آزم سے محبت ہے ہمیں خاجہ غریب نواز سے بھی محبت ہے ہمیں رسول اللہ سے بھی محبت ہے صحابہ اکرام خلفر عاشدین سے بھی محبت ہے اور ان میں جس کی بھی محبت غالب آ جائیں گی جس کی محبت کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائیں گا اس حدیث کو بخاری نے بھی لکھا اور امام بخاری کی حدیث نمبر ہے پانچ ہزار پانچ سو سولہ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے سنہ نے ابودعود میں امام ابودعود نے لائے حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو چھو بیس اور امام ترمیزی نے جامع ترمیزی میں اس حدیث کو لائے حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھے ایسی امام احمد ابن حمل نے مسنر احمد میں اس حدیث کو نکل کیا حدیث نمبر بارہ ہزار چھے سو چھالیس امام ابن حبان نے اپنی اصحیح میں اس حدیث کو لایا حدیث نمبر پانچ سو چھپن امام ابن خسائمہ نے اپنی اصحیح کے اندر حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چھانو کے تحت لایا اسی حدیث کو امام ابو یعلا نے المسند میں اپنی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھ سی کے تحت نقل کیا اور اسی حدیث کو امام طبرانی نے ماجم القبیر کے اندر حدیث نمبر دو ازار پاس سو ونیس کے تحت نقل کیا اور اس حدیث نے ہمیں بشارت دی کہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر کیا جائیں گا آئیے سرکار غوث آدم کی محبت کا ایک نمونہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک کتاب میں دکھا رہا ہوں جو ہمارے ہاں سے نہیں شبی بلکہ اس کے لکھنے والے مولانا شرولی تھانوی صاحب جو دیوبندی جماعت کی حقیم الامت کہلاتے ہیں جتنی کتابیں یہاں دکھائی جا رہی ہیں سب ٹیبل پر موجود ہیں کسی بھی کتاب کے کسی بھی حوالے پر شباہ ہو پروگرام کے بعد یا پروگرام کے دوران بھی اجازت ہے کہ آ کر وہ کتاب کا حوالہ چیک کر سکتا ہے یہ ہے میرے ہاتھ میں وہ کتاب جو آپ کو ماننٹر پر نظر آ رہی ہے کتاب کے نام حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات صفحہ نمبر اس کا بیالیس ہے آپ کو اسکین پر وہ کتاب کا صفحہ ڈکیں گا تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب سے میں نے سنا فرماتے تھے کہ حضرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی جم مرا اور اس سے قبر میں سوال ہوا من رب کا وما دین کا تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا وہی میرا اس پر فرشتے نے اسے ہس کر چھوڑ دیا انہوں نے بڑے شارٹ کٹ میں لکھا ہے واقعہ میں تھانوی صاحب کے ہی حوالے سے اس لئے بتایا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اگر یہ واقعہ ہم اپنی کسی سننی کتاب سے بتاتے تو پھر بات ہوتی کہ دیکھو بریلی کیسے کیسے کس سے بیان کرتے ہیں تو بیان اب حکیم الامت صاحب نے کیا ہے اور واقعہ کا پس بندر یہ ہے کہ غوث آزم کا وہ دھوبی تھا جس کا کام کیا تھا صرف کپڑے دھونا اور جب غوث آزم کیوں کپڑے دھوتا تھا تو بڑی محبت سے دھوتا تھا دھوبی کا انتقال ہو گیا اب فرشتے آئے پوچھا مر ربوں کا تیرا رب کون تو کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں کہا ماں دین ہوگا تیرا دین کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں فرشتوں نے کہا جانے دو اب اس سے کیا پوچھنا یہ تو غوث پاک کا دھوبی ہے اور ایک دوسرے واقعہ اس کا ملتا ہے جو دگر کتابوں میں کہ اللہ نے ان فرشتوں کی طرف ندا کی اور کہا فرشتوں اس نے میرے عبدالقادر جیلانی کے کپڑے کے میلوں کو ساف کیا میں نے اس کے گناہوں کو دھو دیا ہے جاؤں میں نے اسے بخش دیا یہ محبت ہے ولی کی اب اس کو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے اور یہاں تک کیے کہ غوث آزم کی محبت کتنی عظیم نعمت ہے آئیے محدث زمانہ کے کتاب کے ایک حوالے سے میں بتاؤں جس کا نام ہے اخبار الاخیار یہ بھی یہاں پہ ٹیبل پہ موجود ہے اس وقت آپ کو مانینڈر پہ دکھ رہی ہے کس نے اس کو لکھا کتاب کے لکھنے والے ہیں عظیم محدث ساڑھے پانستہ سال پہلے کے محدث جن کا نام ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ کتاب موجود ہے اور کہاں سے چھپی عدوی دنیا مٹیا مہل دہلی سے لکھنے والے کمال کی بات سنیجئے شاہ عبدالحق ہے لیکن فارسی زبان میں کتاب تھی ترجمہ کیا ہے مولانا سبان محمود صاحب استاد الحدیث دار علوم اور دوسرے مولانا ہے مولانا محمد فازل صاحب دار علوم دونوں دیوبن کے مولانا ترجمہ دیوبن کے مولیوں نے کیا کتاب دیوبن کے مکتب ہے فکر سے چھپی ہمارے عالموں نے اس کتاب کو نہ چھپا نہیں ہے لیکن البتہ کتاب کے جو مصنیف شاہ عبدالحق محدث دہلی جو ساڑھے پاسسو سال کے ایک ولیہ کامل محدث وقت ہے جن کی شان یہ ہے کہ سارے مکتب فکر کا سلسلے حدیث انہی پر جا کے ختم ہو جاتا ہے ہندوستان کے جتنے ہیں چاہے غیر مقلدین اہل حدیث ہو چاہے علماء دیوبند ہو چاہے ہمارے اہل سنت والجماعت علماء بریلوی مکتب فکر کے ہو سب کا سلسلے حدیث شاہ عبدالحق سے ملتا ہے شاہ عبدالحق صاحب اخبار اخیار میں انہوں نے اولیاء اکرام کے بارے میں نقل کیا اور روایت بیان کی غوث آزم کے تذکرے میں سرکار غوث آزم کا ارشاد نقل کرتے ہیں غوث آزم کیا فرماتے ہیں یہ سنگے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیا کس نے فرمایا غوث پاک نہیں اور نقل کون کر رہے ہیں اس کو شاہ عبدالحق محدث دیلوی فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیا جس میں کے نام درج تھی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سب کو میں نے تیری وجہ سے بخش دیا قیامت تک جتنے آئیں گے سب کے نام ایک کتاب میں موجود اور سرکار غوث پاک فرماتے کہ اللہ نے مجھ سے خطاب کیا عبدالقادر تیری وجہ سے ان کو بخش دیا آپ نے فرمایا کہ میں نے دروگے جہنم سے جن کا نام مالک ہے دریافت کیا میرے مریدوں میں سے تمہارے پاس کوئی ہے یعنی جہنم کے دروگہ سے غوث پاک کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ میرے مریدوں میں سے بھی کوئی ہے جو جہنم میں آئیں گا جواب دیا عزت پروردگار کی قسم کوئی بھی نہیں جو غوث پاک کا مرید ہے اور سچا مرید ہو جائے تو جہنم میں نہیں جائیں گا کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائیں گا تو مرید ہونا ہی محبت کی دلیل ہے آدمی مریدی اس سے ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور چونکہ ان لوگوں کوئی جانا ہی نہیں ہے تو یہ مرید ہوتے بھی نہیں ہیں کسی پیر کا دامن کسی غوث پاک کے سلسلے کے بدرک کا دامن نہیں پکڑتے اور آگے سرکار غوث آدم فرماتے دیکھو میرا دست حمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا یہ جملہ سنے غوث پاک کا کہتے ہیں اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا میں تو اچھا ہوں جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید بہیشت میں نہیں چلے جائیں گے بہیشت یعنی جنت جب تک میرے مرید اور غوث آدم قسم کھا کے فرما رہے ہیں قسم بھی آپ کی اور ہماری نہیں ہے غوث پاک کی ہے لیکھنے والا وقت شابداللک مہدی سے دمانہ ہے مہدی سے کوئی آج کے دمانے کا کوئی چھوٹ پئی یا مولوی نہیں ہے وہ نقل کر رہے ہیں کہ غوث آدم کہتے ہیں جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید بہیشت میں نہیں چلے جائیں گے میں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا اگر مشرق میں میرے ایک مرید کا پردہ افت گر رہا ہو اور میں مغرب میں ہوں یعنی یہاں پردہ افت سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کی عزت پر کوئی حملہ ڈال رہا ہے یا وہ پریشانی میں ہے یا وہ تقلیب میں اور وہ کہا ہے مشرق میں اور میں مغرب میں تو یقیناً میں اس کی پردہ پوشی کروں گا میں اس کی مدد کروں گا اپنا اختیار بھی بتایا کہ میرے لئے مشرق و مغرب کی کوئی حدے نہیں تم اگر مشرق میں رہو اور تمہارا کوئی چاہنے والا مغرب میں تو تم اپنے اس چاہنے والے کی مدد نہیں کر سکتے لیکن میں کر سکتا ہوں کیوں میں تمام اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا میرے لئے دوری نزدیکی نہیں ہے اس کو لکھنے والا کون ہے شاہد الحق اب یہاں سب دوسرا میں ایک پہلو بتا رہا ہوں کچھ لوگ غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بڑے ڈھلے سے کہہ رہے تھے غوث پاک اہلے حدیث تھے میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو لیکن عقیدہ غوث پاک سے میچ نہیں کھاتا یقیناً غوث آزم کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سدت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث آزم کا عقیدہ ہے آئیے ڈاکٹر زاکر نائک کو سنتے ہیں وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں اس پہ پھر تفسرہ کریں گے سنیے میں نے یہ کہا کہ پچیس کم اس کم آیتیں آپ کہتے ہیں چالیت آیت اب ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہے صرف قرآن میں دو آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالی عزازت دیں گے اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پر اللہ سبحانہ و تعالی عزازت دیں گے وسیلے کا حقدار بنائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک اہل سنت پر اعتراض قائم کرتے ہو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وسیلہ پر نہ مانگنے پر پچیس آئیتیں وسیلہ مانگنا منع ہے منع کیا کہ وسیلہ نہ مانگو اور اس کے تعلق سے نائک صاحب کے پاس کتنی آئیتیں ہیں پچیس آپ کہتے ہیں چالیس آئیتیں وسیلہ لینے پر ایک آیت سنا دو تو ان کو ایک آیت بھی نہیں ملی میں سنا دیتا ہوں آیت بڑی مشہور ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اتنا صاحب سترے الفاظوں میں شاہ عبدالحق محدی سے دہلوی معاف کیجئے شاہ ولی اللہ صاحب محدی سے دہلوی شاہ ولی اللہ ان کے بزرگ ہے اسماعیل دہلوی کے دادا ہے مولو اسماعیل دہلوی کے دادا ہے جن کو دیوبندی بھی مانتے غیر مقلطین بھی مانتے اور امہل سنت بھی ان کو بزرگ سمجھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب القول الجمیل میں فرماتے وسیلے سے مراد پیر و مرشد بنانا ہے خودمالوی اسماعیل دہلوی اپنی مشہور کتاب جہالہ کے رسوائے زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم صراط مستقیم میں یہی آیت لکھتے ہیں اور اس آیت کے لکھنے کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس سے مراد پیر و مرشد ہے زاکر صاحب کہتے ہیں کہ وسیلے پہ کوئی آیت نہیں ہے ابھی آپ کسی کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے نبی کا بھی نہیں پکڑ سکتے اللہ تعالیٰ جب قیامت میں رسول اللہ کو اجازت دیں گے تب آپ نبی کا وسیلہ لے سکتے ہیں زاکر صاحب پتہ نہیں کیسے اسلامی سکالر ان کو یہی نہیں پتا کہ جناب دنیا میں وسیلے کا آیا ہے اور اللہ جو اجازت دیں گے وہ شفاعت ہے شفاعت الگ ہے وسیلہ الگ ہے دونوں الگ الگ چیزیں جناب نے دونوں کو گتھم گتھا کر دیا جس کو شفاعت اور وسیلے میں فرق نہ معلوم ہو وہ ٹائپ اینکر اسلامی سکالر بن گیا ہے تو پتہ چل گیا کہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے اے وہ ہنر کھلتے نہیں ہیں مولانا روم کا مستوی میں شیر ہے کہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے اے وہ ہنر کھلتے نہیں ہیں تو نائک نے بولا پتہ چل گیا کہ جب تک بول نہیں رہا تھا دنیا اس کو بہت بڑا سکالر سمجھ رہی تھی مو کھولا سمجھ میں آگیا کچھ بھی نہیں آتا اب اس پر گفتگو تو بات بھی ہوں گے آئیے دوسرے کو سن لیں یہ مولوی جرجی صاحب ہے یہ بھی وسیلے کے تعلق سے کچھ کہتے ہیں ان کو بھی سن لیجئے یہاں تو باقیتہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے ان کو ان کے پاس جاؤ یہاں روک رہا ہوں یہ روح زمین کے جھوڑ بولنے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں روح زمین پر یہ ایسے کچھاب ہے کہ سارے دنیا کے کچھاب داتوں میں اولی دبائے میں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں حد کر دی انہوں نے یہ کہتے ہیں یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سنتا ہی نہیں ہے اب میں سک جملہ بولتا ہوں لوگوں کو تکلیب ہوتی ہے میں اب نہیں بولوں گا بہرحال اگر یہ اپنی امی کے اچھے بچے ہیں اب یہ تو بولتو اب اسے زیادہ تو بولو تو بھی سکت ہو جاتا اپنے امی کے اگر یہ اچھے بچے ہیں تو ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ہمارے محتبر علماء کی کوئی ایک کتاب میں ایسی عبارت دکھا دے جس میں ہمارے علماء نے لکھا کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا نہیں اسی کو کہتے ہیں قرآن نے ایسو کی بارے میں کہا لانت اللہ علی القاذبین اللہ کی لانتو جھوٹو پر ہم کہتے ہیں اللہ بھی ڈائریکٹ سنتا ہے مگر ہمارے گناہگار ہاتھ اس لائق نہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کرے ممکن ہے کہ ہمارے گناہوں کی سبب ہماری دعاوں کو ٹھکرا دیا جائے مگر جب کسی ولی کا وسیلہ لے لیا جائے تو جو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا اب یہاں پر پہلے سن لیں پھر پھر گفتو کو بات میں تفصیل سے کریں گے ان کو ان کے پاس جاؤ ان سے کبھو یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے اس میں آپ نے کہا یہ دنہ صراط المستقیم صراط اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب یہ دعا ڈائریک کیسے چلی جاتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی وضو کے بعد کی دعا ڈائریک کیسے چلی جاتی ہے ان ساری دعاوں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ سر بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ اللہ سے قبول کروا دو اللہ کو منالو اللہ اس کو راضی کر دو ایک نیا نقطہ لائے انہوں نے جو اس سے پہلے کسی ان کے جدہ کریم میں سے جدہ آلہ میں سے کسی نے لائے نہیں تھا انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا نماز بھی ایک دعا ہے یہ ڈائریک چلے جاتی ہے وضو کی دعا ڈائریک چلے جاتی ہے ساری دعا ڈائریک چلے جاتی ہے بعد میں تم عبادت سے ہٹ کر جب دعا مانگتے ہیں تو کیوں کہتے ہو فلا بابا کا وسیلہ ہے فلا بابا آپ دعا پہنچا دو اللہ تک سب سے پہلی بات کہ اہل سنت میں سے کس نے کہا کہ ڈائریک مانگنا حرام ہے شرک ہے کفر ہے کسی نے نہیں کہا ہمارے نزدیک اللہ سے بھی مانگنا ڈائریک جائز ہے وسیلے سے مانگنا بھی جائز ہے بحث اور اقتلاب اس پر نہیں ہے کہ ڈائریک مانگنا جائز اس پر تو اتفاق ہے اقتلاب آپ سے ہمارے کے وسیلے کے ساتھ بھی مانگنا جائز ہے یا نہیں ہم کہتے جائز ہے تو اس کا ثبوت دینا ہماری ذمہ داری ہے اور تم کہتے ہو جائز نہیں تو اس کا ثبوت دینا تمہاری ذمہ داری ہے اب اگر آپ کہہ رہے نہیں اللہ تو ڈائریک سنتا میں کہتا ہوں اللہ تو ایسا سنتا ہے کہ بغیر نماز کی بھی سن سکتا ہے نماز کی بھی کیا ضرورت نماز بھی تو وسیلہ بن رہی ہے یہ جاہل کو پتا ہی نہیں ان اللہ ہمیں صابرین نماز اور صبر سے مدد چاہو قرآن خود حکم دے رہا ہے ان سے مدد لو نماز سے اور نماز بھی اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے میں نماز اللہ ہے آپ نے کہا اللہ اکبر ہاتھ باندھا یہ نماز ہو رہی ہے رکو کیا نماز ہے یہ آپ کا رکو آپ کا سجدہ ہی اللہ ہے آپ کا جھکنا اللہ ہے یہ تو عبادت کا نام ہے ایک عبادت لفظ کہا گیا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں غیر اللہ نہیں ہے اب آئیے عشق پر ایک بڑی پیاری بات میں ارز کر دیتا ہوں بات واضح ہو جائیں گی اور ان کی چہالت کھل کر سامنے آ جائیں گی ہمارے علیہ السلام جماعت کے بہت عظیم بزرگ عالم گزرے ہیں حضرت عشق زیاددین مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالی نام سنائے سرکار عالی عزت فاضل بریلوی کے شاگرد و خلیفہ تھے مدینہ منورہ میں قیام تھا سنی حکومت کے انہیں پریشان کیا آئیے دن مسئلے چلتے رہتے تھے تو نجدی کے ایک بہت بڑے خبیص مولوی سے حضرت عالمت زیاددین مہاجر مدنی علیہ رحمت و رزوان کی کا مناظرہ ہو گیا مناظرہ کا موضوع تھا وسیلہ تو نجدی وسیلے کے قائل نہیں ہیں تو وہ وسیلہ نہ مانگنے پر دلیل دے رہے تھے حضرت خاجہ حضرت عالمت زیاددین مہاجر مدنی نے قرآن کی آیت پیش کی دلیل میں کہا ہے کہ قرآن میں خود وسیلے کا حکم ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرنے میں نماز بھی آگئی ساری عبادت آگئی اللہ سے ڈرنے میں اس لئے کہ نماز نہ پڑے تو کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھ اور کہہ رہے اللہ سے ڈر رہا ہوں ایچھا نہیں ہو سکتا سارے عامال اللہ سے ڈرنے میں آگئے تو اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور حکم دیا کہ اس کی رہا میں وسیلہ تلاش کرو تو کہا یہاں نبی وسیلہ ہے اولیاء وسیلہ ہے تو اس نے کہا فوراں کہ صاحب نماز وسیلہ ہے ولی نہیں ہے نبی نہیں ہے کیونکہ ایک آیت کی تشریف دوسری آیت کرتی ہے قرآن نے دوسری جگہ کہا استعینو فی السبری و السلات نماز سے مدد چاہو سبر سے مدد چاہو تو کہا کہ وسیلہ نماز ہے اور سبر ہے رسول اللہ نہیں ہے اللہ مزیع الدین مہادین مددی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور اسے پوچھا کہا یہ بتاؤ کہ جو تم نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے تو اس نے کہا مجھے کیا معلوم ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے آپ گارنٹی سے بول سکتے ہیں میری ہر نماز قبول ہے آپ کے بعد کوئی سنات کوئی پیمانہ کوئی پروف نہیں آپ پڑھتے ہیں امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اللہ میں نے نماز پڑھی قبول فرما لے آپ کو نہیں بتا کہ آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں یہ پتا کب چلے گا آخرت کے دن کہ عبادت قبول ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی وہاں پتا چلے گا تو فرمایا کہ کیا تجھے یقین ہے کہ تیری عبادت کو بول ہوتی کہ نہیں میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں فرمایا اچھا اب یہ بتا رسول اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہا وہ تو مقبول ہے کہا جو مقبول ہے جس پر گارنٹی ہے اس کے وسیلے کو شرک بولتا ہے اور جس پر ڈاؤٹ ہے اس کا وسیلہ لیتا ہے تو یہی انکار ہے انہوں نے بھی وسیلے کا انکار کیا اب یہ تیسرے صاحب کو سن لو یہ نبی کے واسطے وسیلے بہت ضروری ہیں اچھا بھائی اگر ضروری ہے تو قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا کسی کے واسطے وسیلے سے ہمیں بھی پڑھا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی دعا رسول اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بھی دکھا دو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نواز سے وسیلے بہت ضروری ہے تو نبی کے کسی ایک صحابی کی دعا ہم کو بھی بتا دو نبی نے کسی کا وسیلہ لیا اور قرآن سے ہمیں بتا دو اب اس پر میرا ایک پورا بیان ہے کیونکہ ابھی بیان کا موضوع میرا وسیلہ نہیں ہے بیان کا نام ہی ہے الوسیلہ یہ نیٹ پر موجود ہیں وہاں آپ اس کو دیکھ لیں میرا میں آپ اسی مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں غوثِ آزم کو اپنی جماعت میں اہلِ حدیث ثابت کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ بتا رہے وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے مگر آئیے سرکار غوثِ آزم کیا فرماتے ہیں وہی کتاب میں اخبار الاخیار آپ کے سامنے لاراؤ شاہ عبداللک مہدید دہلوی کی جس کو دیوبند کے دو مولیوں نے ملکہ ترجمہ کیا ہے صفہ نمبر پچاس سرکار غوثِ آزم فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو سبحان اللہ لکھنے والا بھی دیوبندی ہے ترجمہ کرنے والا فرمایا جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو تاکہ مراد پوری ہو اور فرمایا جب کسی مصیبت میں میرے وسیلے سے امداد چاہے تو اس کی مصیبت دور ہو اور جو کسی سکتی میں میرا نام لے کر پکارے اسے کشادگی حاصل ہو اور جو میرے وسیلے سے اللہ کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرے تو وہ پوری ہو سبحان اللہ 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 تو غوثِ آزم خود کہہ رہے ہیں میرا وسیلہ لو اگر وسیلہ لینا شرک تھا تو کیا ماذا اللہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ وسیلے کی دعوت دے کے شرک کر رہے تھے لیکن اب یہاں سے تصویر کا پہلا دوسرا روک کہ غوثِ آزم کی یہ بات نہیں مانتے مگر دعوے غوثِ آزم کی بڑی محبت کی ہے چنانچہ محراج ربانی کو سنیا یہ کہتے ہیں کہ لوگ غوثِ آزم کی بات نہیں مانتے ان کو بڑا درد ہے حالانکہ یہ خود جماعت سے تعلق رکھتے کہ میں ثابت کر رہا ہوں یہ خود غوثِ پاک کی نہیں مانتے آئیے میراج ربانی کو سنے پہلے کیا ہو گیا بھئی آواز کو نسبت کرتے ہیں اچھے بات ہے لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیرت و محبت کرتے ہیں اپنی نسبت کرتے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات مطلب بھئی بانا کی بھئی آپ کی آپ کو محبت ہے آپ اسے منصوب ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے ایمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے یہ کہتے ہیں لوگ گوثے آزم کی طرح نسبت تو کرتے ہیں لیکن گوث پاک کی بات کو مانتے ہیں نہیں ہیں اب یہ بول ہمیں رہے ہیں فس کچھ گئے اب فس کیسے گئے کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ گوہ سے پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو گوہ سے پاک جو کہے گئے اس حقیدے کو مانو اور کیوں مانو اس لئے کہ گوہ سے آزم بہت بڑے عالیم تھے مفتی تھے محددس تھے آئیے خود ان کی زبان میں گوہ سے آزم کی تعریف بھی سن لیجئے اور اپنے دور کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محددس اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور سالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے جیسے کی اس دور کے اہل علم نے علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں کہتے گوہ سے آزم ایک عظیم آلین ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے بہت بڑے محدد اس زمانے کے اولیانے علماء نے یہ باتیں کتاب بھی لکھی اور یہ بات ثابت بھی ہے یعنی ان کے نددگ بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے بہت بڑے محددس تھے آئیے خود دوسری جگہ پھر محراج ربانی کیا کہتے وہ بھی سن لی دی شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے محددس تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے کہتے شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے محددس تھے متبع سنت تیان سنت پر عمل کرنے والے تھے یہ مولوی شمشات سلفی ہے پاکستان کے بھی غیر مقلد اہلِ حدیث مولوی ہے یہ بھی گاؤس پاک کے بارے میں کیا کہتے سننے ان سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پتا ہے اہلِ حدیث تھے اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں یہ نئی تحقیق ہے ان کی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی گاؤس پاک اہلِ حدیث تھے اس لیے یہ اللہ کا ولی ان کو مانتے ہیں پھر یہی بات ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے اپنے مجموع الفتاوہ میں وہ حوالہ میں نظر اداس کر رہا ہوں کیونکہ یہ بولتے ہوئے تین ویڈیو کافی ہے دو ملاؤ کے ان کے دو مولیوں کے جو اقرار کر رہے ہیں کہ گاؤس پاک مہدیس تھے عالم تھے فقی تھے بہت بڑے متبع سنت تھے اللہ کے ولی تھے اور اہلِ حدیث تھے پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ مہراج ربانی صاحب نے کہا کہ لوگ گاؤس آدم کو مانتے ضرور ہے لیکن ان کی بات پر عمل نہیں کرتے اور پھر دوسری ویڈیو میں دعویٰ ہے ان کے مولانوں کا کہ وہ اہلِ حدیث تھے تو اب یہ اہلِ حدیث گاؤس پاک تھے تو انہوں نے بھی اہلِ حدیث ہونے کی حیث سے گاؤس پاک کی باتوں کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے ماننا چاہیے اب آئیے میں کچھ عقیدے گاؤس پاک کے دکھاتا ہوں سرکار کو ہم کیا مانتے ہیں اور ہمارا حقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دو حیثیتیں آپ حقیقتن نور ہے ظاہراً بشر ہے آپ کی حقیقت نور ہے اللہ نے آپ کو حقیقتن نور بنا کر تکلیق فرمایا آپ کی اور آپ جب دنیا میں مبوس ہوئے اللہ نے جب دنیا میں اپنے حبیب کو بھیجا تو لباس بشری میں بھیجا یہ ہمارا حقیدہ ہے مگر یہ اللہ کے نبی کو نور نہیں مانتے آئیے اس پر ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ جو نور مانے وہ کافیر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے پہلی ویڈیو سنتے ہیں میراج ربانی کے اس تعلق سے ہم اہل السنہ والجماعہ ہم اہل السنہ والجماعہ جو حقیقتنے کتاب و سنت کے علم بردار ہیں اور اگر کوئی مائی کا لال اللہ نے اسے ایک توفیق دی ہے تو اسے چیلنج کرنا چاہے کر سکتا ہے ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان میں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیا جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹے ہیں آدم کے بیٹے ہیں اور تمام انبیاء آدم کے بیٹے ہیں تمام رسول آدم کے بیٹے ہیں اور آدم کو قرآن کہتا ہے کہ میں نے ملتی سے بنایا کہتے ہیں کوئی کتاب میں کوئی حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے آدم کے بیٹے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں دنیا کے کوئی بھی عدالت میں مجھے چیلنج کر سکتا ہے یہ پھٹی چیلنج کرنا تو کہاں ہے پہلا تو پرابلم یہ کہ ملتے نہیں ہے بھگوڑے ہیں دس بھائے دس کے کمرے میں سعودیہ میں اردو میں گھرشتے ہیں سعودیہ میں محاربی بولنا چاہیے تو وہاں سے اردو بولتے ہو یہاں ہو تو ہم ان کو پکڑے اور دنیا کی عدالت نہیں ہے ہوا ہم کی عدالت میں ان کو ننگا کر کے بتا دے لیکن بہرحال ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ حقیقت میں نور بھی نہیں تھے وہ آدم کے بیٹے ہیں مٹی سے پیدا ہوئے ہم کہتے ہیں زاہران مٹی ہے زاہران بشر ہے حقیقتا نور ہے آئیے اب دوسری ویڈیو سنیے میراج ربانی صاحب کی لوگوں نے بولو لوگوں نے یعنی دیکھو سنیوں کا عرض کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے پی پی کر کرنا پڑتا ہے انرجی نہیں ہے ان کے پاس لوگوں نے کہا کیا اب اس پر بھی جھوٹ یہ فرقہ اتنا بڑا چھوٹا ہے خدا کی قسم روح زمین پر آج تک جتنے فرقے پیدا ہوئے نا اہل حدیث سے بڑا چھوٹا اور مکار فرقہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا اب یہ جھوٹ سنو ان کا بولو لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا ان الانسان الکفور مبین یقینا انسان کھلا ہوا نافرمان ہے گویا اللہ کا کوئی حصہ ہو سکتا لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے یہ جھوٹ بولا انہوں نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ اپنے امی کے اچھی اولاد ہے یہ اچھی اولادیں نہیں ہیں ناکارہ اولادیں نافرمان اولادیں یہ اپنے ماں باپ کی اگر یہ اپنی امی کے اچھی اولاد ہے تو یہ ثابت کر دے کہ ہمارے کس عالم نے کس کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ اللہ کے نور کا تقڑا ہے حصہ ہے اللہ کے نور سے توٹ کٹ کر الگ بنائے گئے جی نہیں ہے یہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہمارا عقیدہ یہ جو حدیث میں اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی نور کا اللہ کا حصہ ہے تقڑا ہے جود ہے یہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مہدیسین نے جیسے علامہ ذرکانی نے شرح ذرکانی وغیرہ میں خلاصہ کیا آلہ الدفادل بریلوی نے بھی اس پہ چار رسائل لکھے اور اس میں واضح فرمایا کہ ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی مثال کے بغیر کسی مادے کے بغیر کسی مٹیریل کے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا نبی اللہ کے نور کا تقڑا اور حصہ نہیں ہے مازال اللہ اگر کوئی حقیدہ رکھتا ہے فادل بریلوی فرماتے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو نعوذ بللہ کے وہ یہ مانے کہ اللہ کے نور ہے تو مطلب اللہ کا نور ٹوٹا اور وہ ٹوٹ کر تقڑا جو حصہ ہے وہ نبی کی شکل میں بنا وہ کافیر ہے تو یہ جھوڑ بڑت کرتے ہیں تو بہرحال یہاں بھی انہوں نے رسول اللہ کے نور ہونے کا انکار کیا اور اس پر ایک جھوٹا وہ بھی بنا دیا وہی بات طالب و رحمان صاحب بھی جھوڑ بول رہے ہیں پوری جماعت یہاں سے وہاں تک جھوٹے ہیں یہ مولوی طالب و رحمان بھی اسی جماعت کے مولوی ہے زندہ ہے یہ سب کوئی بھی مرے نہیں ہے ابھی یہ پاکستان کے یہ کیا کہتے ہیں ان کو بھی سن لے آپ نبی کی باری آئی ان کے نبی کی باری آئی تو کہا ازیرن ابن اللہ عیسائیوں کے نبی کی باری آئی کہا اللہ کا بیٹا ہے المسیح ابن اللہ اور جب ہمارے نبی کی باری آئی ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ کیا فرق ہوا عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے یہ روک رہا ہوں یہاں پہ ورنہ اس پر پوری تقریریں میری چار تقریریں سب نور کی تعلق سے نیٹ پر جو نوجوان نیٹ سرچ کرتے ہو دیکھے سنے اس پہ کہتا ہے عیسائیوں کی باری آئی اپنے نبی کی تعریف میں تو کہہ دیا عیسی خدا کے بیٹے ہیں عیسائی بن اللہ عیسی خدا کے بیٹے ہیں یودیوں کی باری آئی کہہ دیا عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں جب ہماری باری آئی تو ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ اور ترجمہ کیا کیا اب ترجمہ آگے وہ بتائیں گے ترجمہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نور کا تقڑا ہے حصہ ہے یہ پتہ نہیں من کا ترجمہ کونسی لوگت سے کیا ہے نور من نور اللہ من کے معنی ہوتے سے یعنی نور سے نور یعنی اللہ نے اپنے نور کامل سے اپنی قدرت کاملہ سے نبی کے نور کو پیدا کیا یہ اس کی مراد ہے لیکن وہ من کا ترجمہ تقڑا کیا انہوں نے اور اس کے بعد پھر ایک جملہ کیا بولا ہے میں تھوڑا سا ریوز کر رہا ہوں دیکھئے خود کفر بول گئے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں عقیدہ بہتر نہیں ہے بقراء جنو میں نہ جانے کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی ارے وہ عقیدہ کفر ہے ہم سے اچھا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے اگر تمہارے نزدیک بھی الفرد تمہارے نزدیک اللہ کے نور کا حصہ مانتا بھی ہے کوئی اور تم مانتے ہوئے کفر ہے تو وہ بھی کفر ہے وہ بہتر کیسے ہو سکتا وہ اقیدہ بھی بہتر نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ علم سلب ہو چکا ہے تو کہتے ہیں کہ حبار اقیدے سے ان کا اقیدہ اچھا ہے خدا کا بیٹا تو کہہ رہے ہیں کم سے